حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اذکار اور وزیف علیاء کرام اور صفیاء کرام سے کئی مجموعہ وزیف منصوب ہیں صفیاء کرام نے لوگوں کے جسمانی، ذنی اور نفسیاتی مسائل کا روحنی علاج کیا حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے تجویز کردہ کئی روحنی وزیف اور علاج سے آج بھی ضرورت مند بڑی تعداد میں استفادہ کر رہے ہیں زہل میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے تلقین کردہ اراد وزیف پیش کیے جائیں گے حضرت شیخ وجیہ الدین یوسف بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب طیب میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اراد وزیف اور ان کی تاثیر کے بارے میں گفتگو کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اراد وزیف کی تاثیرات برحق ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ پڑھنے والے کی قفت ایمانی اعلیٰ درجہ کی ہو شرک سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے تقدیر پر پختہ ایمان ہو لطافت تابع اور رکت قلب کے ساتھ پنجگانا نماز کی پابندی ہو تحجت کی نماز کا بھی اعتمام کیا جائے اکثر باوضو رہا جائے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات کیا جائے پڑھنے والے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ عدب اور محبت ہو آپ کی اطاعت کا جذبہ موجزن ہو اگر پڑھنے والے میں مسکین نوازی ایسار سبر و سبات صداقت اور دیانت مجود ہو تو وہ رحمت حق سے اور زیادہ قریب ہوگا رزق کی زیادتی کے لیے آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے فجر کی سنتے ادا کرنے کے بعد اور فرض ادا کرنے سے پہلے اس دعا کا رزانہ سو مرتبہ ورد کریں اللہم آتینی رزقا کثیرا یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین انشاءاللہ کثیر رزق ملے گا نماز تحجت کے بعد دو رکات نفل پڑے اور فیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیارہ مرتبہ درود پڑھ کر یہ کلمات کہے جائیں اللہم انی اسعالکا علما نافیا و رزقا واسیا و عملا متقبلا و شفاعن من کل لیدہ پڑھ کر سجدہ میں جا کر دعا کریں یہ عمل وسط رزق وسط علم گفہ سہر حفاظت حمل اور تذکیہ قلب کے لئے فائدہ بخش ہے ایک سیل کے دریافت کرنے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر اسودہ زنگی چاہتے ہو تو فجر کے وقت سنتو فرض کے درمیان یہ کلمات روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العلی العظیم و بحمده استغفراللہ شیخ افیف الدین اپنی کتاب کشف الاسرار میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت ابو محمد موید دین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہر عرضو اور ہر مقصد کے لئے مفید ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز مغرب کے بعد سنتیں پڑھ کر دو رکعت نفل ادا کرو ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو فیس سلام کے بعد ایک سو مرتبہ یہ کلمات کہو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھو پھر گیارہ مرتبہ یہ سلام پڑھا جائے اللہم علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا شفیع المزنبین السلام علیکہ وعلا آلکا واصحابکا اجمعین والسلام